اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ جرمنی میں ہیں اور آپ گھر پہ نہیں تھا آپ کا کوئی پارسل آیا اور آپ نے مس کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ اپنا میل باکس کھولتے ہیں تو اس میں اس طرح کا ایک لیٹر ہوتا ہے جس کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ وہ کسی پیک سٹیشن میں ہے یا کسی اور دوسری لوکیشن پہ ہے اس پرٹیکلر کیس میں ہمارا پارسل پڑا ہوا ہے پیک سٹیشن پہ پڑا ہوا ہے پیک سٹیشن کیا ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور اپنا پارسل کیسے ریٹریف کرنا ہے یہ دکھاتے ہیں اتنے پیارے موسم میں یار بائک رائد ہو جائے ساتھ میں کام بھی ہو جائے ہمارے فلیٹ میں بائکس جو ہیں وہ اس پرٹیکلر ایریا میں سٹور ہوتی ہیں باہر نہیں چھوڑ سکتے ورنہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا بہت سارے لوگوں کی بائکس یہاں کھڑیمی ہیں اپنی شہزادی بھی کھڑی بھی ہے موسیقی camira secure let's go یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہمی جاننا ہے یہ تقریباً سرف 2 کلومیٹر ہی دور ہے تو it's very easily reachable by the bike اس لئے ہم بائک پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم روٹ پہ آ چکے ہیں اور لوگوں کی جیکٹس اور سویٹرز باہر آگئے ہیں امیجن کریں یہ انڈ آف جولائی ہے اس میں یہ سچویشن ہے تو جرمنی کے موسم کا کی بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا پل میں توشا پل میں توشا اور پل میں ماشا والی سچویشن ہے موسیقی 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 یہ پکھائیم کا جو ایریا ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہ ایک بڑی دفردست چھوٹی سی مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو یہ جو بیلڈنگ نگر آ رہی ہے اس میں چھوٹا سا مول سا کہہ لیں ایک چھوٹا سا مول تو نہیں کہنا چاہیے ایک چھوٹا سا بلوک ہے جس میں ڈاکٹرز کے کلینکس ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو بیکری نظر آ رہی ہے ٹیڈی ہے ساتھ میں یہاں سے رائٹ ٹرن لیں گے سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں بہتے 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 ہیں ڈیو ٹی بی ایم ڈیو میں جاتے ہوئے بناناو سیدھا سیدھا رہتا بس کیا ہم پہنچنے والے یہاں سے لیف ٹرن کرنا اور وہ جگہ آجیں لیفٹ کا سیگنل دیا اور ٹرن مار لیا یہ پیک سٹیشن دراصل ایک گروسری سٹور ہے اس کے باہر انہوں نے بنایا ہے ہمارا رائٹ ہے اب ہم قریب آگے ہیں ہمیں انٹر ہونا ہے لیٹل میں یہ رہوے کھا یہ بھی گروسری سٹور ہے اور یہ لیٹل ہے یہ بھی گروسری سٹور ہے اس کے احاتے میں یہ پیک سٹیشن بناوا ہے جہاں سے ہمیں سلس سروس کے تحت یہ پارسل کلیکٹ کرنا ہے جو ان سے مس ہو گیا تھا پہنچ رہے ہیں جی اس کے بالکل پاس یہ آپ کو کچھ فاصلے پہ یلو باکسز دیکھ رہے ہوں گے بسکلی یہ یلو باکسز ہیں یہ پیک سٹیشن ہے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے بندی نہیں ہے جو آپ کو سرف کرے گا آٹومورٹی پروسس کے تھرو آپ نے یہ کرنا ہے سارا کام ہم پیک اپ کے لیے آئے ہیں ہم نے یہ کوٹ سکین کیا میں نے کنفرم کیا اور یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے اس میں سے میں پیکٹ نکالنے لگوں سکین کیا ہے اس سمپل اس دیکھیں اور سہی بھائی پالا ہوگا ہے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ واپسی اسی رستے سے جانا چاہیے یا کوئی دوسرا روٹ لے لیں دیکھتے ہیں یا یہ مائک میں جرد ہے اس پر ڈل لگ رہا ہے بار بار یہ ایک روسری سٹور کی ٹرولیز لگی نی ہے اچھا ٹرولیز کا بھی ہاں ایک انٹرسنگ سین ہے آپ ٹرولی نکالنے کے لیے آپ کو اس میں ایک کوائن ڈالنا پڑتا ہے پچاس سینڈ یورو یا اس طرح بیچ سینڈ کا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ڈپاؤزٹ ہوتا ہے تاکہ آپ ٹرولیز وہ واپس ابنی جگہ پہ لاکے لگائیں اور اس کام کے لیے ان کو کوئی الگ سٹاف نہ رکھنا پڑ ہے پیٹی سمارٹ تو جب آپ گروسری کر کے ختم کریں گے تو آپ واپس آئیں گے اور کارٹس کو دوبارہ انسٹال کریں گے میرا حال ہے جاتے بھی یہ روٹ لے گتا ہے اور بہر مسئلہ نہیں آتا ہاں 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 کہ مجھے کھٹ پاتھ والا وہ مل گیا ہے رسطہ یہاں سے رسطہ جا رہا ہے ٹرائے اس ٹرائے 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 ہاں ٹرائے یہاں سے پہلے کبھی آیا نہیں ہے کہ چلا ایسے ٹرائے کر لیتا ہے ٹرائے نہیں ٹرائے مե� dissں یہ ماں جگہ لگ رہی ہے ٹرائ� 1975 وارک شاپ کے لئے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے دوگیز کو لے کے نکلے ہیں ہونسلی میں کہا جا رہا ہوں مجھے رستہ نہیں پتا ہے مجھے چھوٹے دوگیز کو لے کے ساتھ بھی نہیں پتا ہے کہیں نہ کہیں تو نکلے گا آج مجھے چھے وجے گھر پہنچنا ہے کسی بھی طرح ہم اینجا مجھے چھوٹے دوگیز کو لے اینجا دوگیز پہنچنا ہے ہم بہت بھول یا یہ ہی تو آنا تھا ہم نے اچھا اگر ہم بائٹ پہ ہیں سیدھا بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہی بائٹ کا بشک آپ فٹ ناو اوورٹیک بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں زرہ سسس بڑھائیں اور نکل لیں کیسا چلو اور دھر پہنچنے کے بہت ہی قریب ہیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ لوگوں کو ٹانگوں پہ نہیں لگتی ہے مجھے تو سب سے زیادہ ٹانگوں بھی لگتی ہے اوپر دیکھو اوپر پینا ہو رہا ہے ٹانگوں پہ کچھ نہیں چلو چلو راپس پہنچنے والے ہیں اس راؤنڈباؤٹ سے ایکسٹ لینی ہے اور یہاں سے ہمیں اوپر چڑھا رہے ہیں بائک یہ ہمارے فلیٹس کا ہی آگیا ہے اب بائک کو پارک کرنے جا رہے ہیں پارک کریں گے اور نکلیں گے تو جی دونوں کام ہوئے اس رائٹ پہ پارسل بھی کلیکٹ ہو گیا آپ نے دیکھ لیا جرمنی میں اگر آپ کا پارسل میں سو جائے تو وہ کیسے کلیک کرنا ہے اور یہ پہنچ گیا جی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے امران آؤٹ موسیقی موسیقی